وزیراعظم عمران خان نے خیبر پختنخواہ کے بلیاتی انتخابات میں شکست کی وجہ غلط امیدواروں کا انتخاب قرار دے دیا ٹویٹر پر جاری بیان میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف نے پختنخواہ بلیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں غلطیاں کی اور خمیازہ بھکتا انہوں نے دوسرے مرحلے کے حوالے سے خود تحریکی حکمت عملی کی نگرانی کا اعلان کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم عمران خان کی نااہلی کے لیے دائر پٹیشن واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیراعظم عمران خان کی نااہلی کے لیے دوہزار اٹھارہ میں دائر پٹیشن اور متفرق درخواست آرسمات کے لیے مقرر کی گئی تھی سپریم کورٹ نے اساقڈار کی نااہلی کے لیے دائر درخواست کی ادم پیروی پر خارج کر دیا عساق ڈار کی نااہلی کے لیے دائر درخواست کی سماعت کے دوران جسٹس اجاز الہسن نے کہا کہ عساق ڈار کو عدالت نے طلب کیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے پاکستان کا بابر کروز مزائل ون بی کا کامیاب تجربہ آئی ایس پی آر کے مطابق ڈی جی سٹریٹیجک پلانس ڈیویجن لیفٹیننٹ جنرل ندیم زکی منج نے بابر کروز مزائل ون بی کے کامیاب ٹیسٹ کا مشاہدہ کیا صدر وزیراعظم جیرمن جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی اور سرویسز چیف نے کامیاب تجربے پر سائنس دان اور انجینئرز کو مبارک بات دی پاکستان سے افریقہ جانے والی انٹرنیٹ کیبل کی سرویس موطل ہونے سے ملک میں انٹرنیٹ کی رفتار کم ہو گئی ذرائقہ کہنا ہے کہ پاکستان میں رشت کے عوقات میں انٹرنیٹ کی رفتار مزید متاثر ہونے کا امکان ہے معروف ماہر امراض خون ڈاکٹر تاہیر شمسی رضا الہی سے انتخال کر گئے اہل خانہ کے مطابق ڈاکٹر تاہیر شمسی کو برین ہیمریز کے بعد کراچی کے نیجی اسپتال میں داخل کر آیا گیا تھا جہاں گزشتہ جمعیرات سے وہ انتہائی نگداش وارڈ میں زیر علاج تھے امریکہ میں کورونا وائرس کی جنوبی افریقی قسم اومکرون نے پنجے گارنا شروع کر دیئے اور نئے ویریانٹ سے پہلی ہلاکت بھی سامنے آ گئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکی ریاست ٹیکساس میں پیر کے روز کورونا کے نئے ویریانٹ اومکرون سے پہلی ہلاکت ریپورٹ ہوئی اور مریض کے غیر ویکسین شدہ ہونے کی تزدیک کی گئی ہے اسرائیلی انٹیلیجنس کے سابق چیف میجر جنرل تعمیر ہیمان کا کہنا ہے کہ ایران کے جنرل سلمانی کے قتل میں اسرائیل ملاوث تھا ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلمانی کو جنوری دوہزار بیس میں بغداد ائرپورٹ پر امریکی ڈرون حملے میں قتل کیا گیا تھا اور ٹیس کرکیٹر عابد علی کو میچ کے دوران بیٹنگ کرتے ہوئے سینے میں تکلیف ہوئی جس کے باعث انہیں فوری طور پر مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا عابد علی کے مختلف ٹیسٹ ہوئے اور ٹریٹمنٹ دی گئی جس کے بعد اب وہ طبیب بہتر محسوس کر رہے ہیں